سلام علیکم ناظرین میں ہوں عاصف قریشی آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس کیو لائیو میرے ساتھ اس وقت مشیری حکومت ازاد کشمیر کرنل ماروخ صاحب میرے ساتھ وجود ہیں جو ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ کرنل صاحب کا لوگوں نے برپور استقبال کیا ہے اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اسے پہلے بے شمار لوگ آتے ہیں لیکن جو پیار ان کو ملا ہے اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں جی کرنل صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم خیلی صاحب صاحب جو پہلے میں آپ کا شروع داکت ہوں گا اپنے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور بات کے لئے کا موقع دیا تھانکیو بھائی مچ جب آپ نے عوامی سیاست کرنی ہو جب آپ عوام میں رہ رہے ہیں لوگوں کو عزت دیں لوگوں کو محبت بانتے ہیں ان کو سروز دیں تو میری خواہد میں لوگ بھی اتنے لوگ ریسپانس تو کرتے ہیں میں نے 27 سال آرمی کے سروز کی ہے اس دوران بھی جب بھی میرے اپنے حصیت میں کوئی میرے پاس اگر اسلامباد پندی میں گیا ہے یا جس بھی اسٹیشن پہ ہوں جب بھی کوئی میرے پاس گیا ہے تو میں نے اپنی کوشش کی تو اس کا کوئی چھوٹا بڑا جو بھی مسئلہ ہے یا اس کو حال بھی کیا ہے اور ساتھ ویسے بھی لوگوں سے میں نے کبھی بھی دوری اختیار کرنے کی یا لوگوں کو آوائی کرنے کی کوشش میں نے نہیں کی یہ میں سروز میں آیا پھر میں سیاست میں جب 2011 میں اٹائر من کے بعد آیا اس کے بعد بھی میں سلسل ایک زشتہ چودہ سال سے لوگوں کو سروز دے رہا ہوں جہاں جس کی ضرورت ہوتی جائے اس کے مطابق اس کی دکھ در خوشی غمی میں شامل ہوتا ہوں چھوٹی گوٹی جو پرابلمز ہوتی ہیں پتواری لیول پہ ہے پتھانی لیول پہ ہے اس کے ساتھ بھی جاتا ہوں کوئی بیمار ہو اسپتاجوں کی جو بھی ہم سے ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار ضرورت من لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد بھی ہم بڑھتے ہیں اور جس کی جو بھی پرابلم ہو ہم کوشی کرتے ہیں کہ اس کے دکھ سال میں شامل ہونے کے اللہ 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 اس کی چھوڑی چھوڑی مسائل بھی ہیں وہ حل کر دیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں اس کے ساتھ ملتے ہوئے ہم نے کبھی جو جو اہرویہ اپنا ہے وہ پیار والا محبت والا اور بھائیوں والا عزیزوں والا لوگوں کی ایک محبت ہے ان کی خلوص ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ عقیدت ہے جسی وقت سے وہ جب میں اٹھائیس تاریخ اٹھائیس اپرل کو منچسٹر ایپ اپ رہا تو میری توقعوں سے بہت زیادہ لوگوں مہار میں نہیں سمجھتا تھا کہ کتے لوگوں ہیں لیکن میں ان عقید ہو جنی قوارٹی کا عزیز میں استقبال کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ پورے برطانیہ میں میرے خیال میں آر شہر میں آپ کا بھرپور استقبال بھی ہوا ہے اور آپ کے عزاز میں تقریب منقض ہوئی ہیں یہ بہت بڑی بہت بڑی بات ہے ناظرین کے دیار اگر میں لوگ اس وقت جو ہے وہ اپنے معاملات بیشمار ہوتے ہیں لیکن اپنا ان مصروفیات سے ٹائم نکال کر کسی کے لئے وقت نکالنا بہت بڑی بات ہوتی ہے کنل صاحب واقعی جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ان کو جو ہے وہ لوگ جو انہوں نے پیار دیا ہے ظاہر ہے ان کی قابلیت کی وجہ سے انہوں نے دیا کنل صاحب بات کو آگے پڑھاتے ہوئے آپ کچھ عرصہ سے جو اس وقت جو ہمارے علاقہ کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہے جو آپ نے دیکھا کہ اٹھارہ سال سے لوگوں نے جو اس ڈیم کے لیے منگلہ اپریزنگ کے لیے کربانیاں دی دوسری بار بلکہ کربانیاں دی لیکن بدقسمتی سے ایک قومت پاکستان نے پل کا وعدہ کیا تھا وہ پل آج دن تک مکمل نہیں ہو سکا آپ نے جب بحیثیت ایڈوائزر الف لیا آپ نے اس پر کوشش کی کچھ نظر آیا کہ کچھ لوگوں کو امیر ہوئی کہ شاید اب یہ مسئلہ حال ہوگا لیکن پھر یہ کچھ ایسا سے خاموشی تھی اب ایک بار پھر جو ہے وہ زیراعظم پاکستان زفر آباد آئے انہوں نے جو ہے وہ اس مسئلے کو جاگر کیا انہوں نے کہا جی کہ فوری طور پر جو چک ریام بریج ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے اس پر آپ کیونکہ کام کر چکے ہیں آپ بلکہ کام کر رہے ہیں آپ کے پاس کیا معلومات ہے اور کس ساہ تک یہ اس پر کام ہوگا یا ہوگا کبھی یا نہیں زیرا لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کی تشویش ہے جو بیرون ملک ہے اس حوالے سے پلیز زیرا کوئی ہمیں اپ ڈیٹ کریں جی آپ نے بڑا اچھا نکتاں پھایا ہے اور اچھا مسئلہ پھایا ہے بات یہ ہے کہ جب میں مشہیر بنا تو پھر میرا وہ روٹر آرہ ہم بریج کی ذمہداری کا نوٹفکیشن کی ہو گیا تو میں نے جب اس مسئلے کو بڑا جب گہرائی سے دیکھا دیکھا فائل میں دیکھی لوگوں سے بات کی مختلف جو مطلقہ لوگ تھے ان سے بات چیز بھی میری تو میں نے ایک چیز جو ایک ون لائن سٹوری وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ اس سے پہلے جتکی بھی ہماری حکومتیں آئیں آزاد چین میں وہ کسی نے اس پراجہ کی اونرشپ بھی نہیں دی مطلب اس دوران دیکھنا دوہزار جیارہ سے لے کے دوہزار سولہ تک مجید صاحب وزیراعظم کے اور اس پل کے سب سے زیادہ بینیفیشن بلکہ وہ وزیراعظم کے اس دوران بھی نہیں بنا پھر مسلم لیگ نمون کے وزیراعظم رایہ فابقہدر آئے اس دوران بھی نہیں بنا پھر اپنا قیوم یعزی صاحب آئے پھر بھی نہیں کچھ ہوا پھر ترویر الیاس آئے کچھ بھی نہیں ہوا اس کے علاوہ مطلب بے اشمار وزیر فاقی وزیری بھی آئے جو نے کہا کہ ہم نے گاڑی جلا دیں گے لیکن عملی طور پر لوگوں نے جو میں نے دیکھا کہ اونرشپ نہیں لی اس کی مجودہ وزیراعظم جو ہیں انوارلک صاحب انوارلک صاحب ان میں ایک چیز جو ہے نیتاً وہ اس پروجیکت کو اونرشپ لی اور اس کو وق کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ انہیں بڑی سٹرگل کی ہر لیول پہ انہیں اس پہ بات بھی کی اور اس کو ڈیپ لی انیلیسز اور تجزیہ کر کے جو ٹیکنی کا لوگ ہیں جو اس پروجیکٹ میں انوارلنٹ سے مشاہر کی کیونکہ یہ بے سکری یہ پروجیکٹ آپ یہ سمجھیں کہ گوڑا مردہ کھانے والی بات تھی اس کو آپ گوڑی گوڑی کو نکال کے اس میں دوبارہ زندگی ڈالیں گی کوشت کریں تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے بڑا پروجیکٹ ہے اور اس کے سٹیکس بھی بڑی آئے ہیں تو جب اس کو دیکھا گیا کہ پرانا جو اس کا ڈیزائن ہے اگر آج اس پہ انکلیمنٹیشن یا اس پہ عمل درامت دیا جائے تو بارہ ارب روپے کاس آ رہا ہے لاکت آ رہی تھی جو کہ کوئی جو سٹیل کا اس کا جو سٹیل کا جو سٹیل کا تو اس طرح پیسے دینے کے لیے اگر یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پرانا کنٹریکٹر تھا وہ چینیز تھی ابھی ان سے بھی جان چھانی تھی وہ ایک اور مسئلہ تھا کیونکہ آپ کو بتائیں جب یہ کنٹریکٹ ہو جائے تو اس کے نیا کنٹریکٹ لانا مسئلہ ہو جائے وہ ہی مسئلہ بن جائے ڈیزائنی چینج کرنا کنٹریکٹر چینج کرنا پھر دوبارہ نیت کنٹریکٹر کی سیلیکشن کرنا پھر اسی اس کے بعد بیڈنگ کرنا قانونی بیشوار پچیدیاں ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے وہ قانون کی کچھ امنمنٹ کی بھی ضرورتی تو آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے سات آٹھ مہینے میں اس کا ڈیزائن کیا ہی ہوا ہے اس کے بعد اس کا نیا کنٹریکٹر جو ایڈویو اس کو سیلیکٹ دیا گیا بیڈنگ ہوئی اچھا ڈیزائن چینج کرنا بیڈنگ کے سیلیکشن ہوئی تو یہ پورا پروسس انوال ہے ٹھیک تو آپ نے دیکھا کہ وہاں میں ایڈویو کی ٹیم کو دو دو لے کے جا ہوا وہاں بزر کر رہا ہے ہم کو ورنہ وہ لوگ ان کے اتنے کام ہوتے ہیں تو آپ کو بتایا تھا وہ بڑی کمپنی ہے ان کے بھی بڑے ساتھ ہیں تو وہ اتنا بڑا ان کے لیے یہ کام نہیں تھا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک کام جو آرلی آدھا بنا ہوا ہے تو اس میں نیا کنٹریکٹر جو نہیں آتا ہی جاتا نارلی ظاہر ہے کیونکہ ایک پہلے کام ہو رہا ہے تو وہ اس میں پرانی کنٹریکٹر جان سلانا اور پہلے سیدھا کرنا مجھ کام برانہ ان سے ان کو کنونس کیا گیا ان کو بتایا گیا کہ یار یہ قومی لیاوی کا پروجیکٹ ہے تو آپ پائنیز کو ٹیگور کریں پرائنگر صاحب بے نفس سے نفسی اس میں شریف تھے انہوں نے وزر کیا ڈی جی اکلویو کو وہ بیڈنگ ہوئی تو اس میں بیڈنگ میں تھوڑا تھا جو ہے نا وہ پرائنس تھوڑا تھا لیکن یہ سارے پروسس کے بعد ابھی آپ دیکھیں یہ شہباز صریف صاحب کا پوری قوم مشکور ہے کہ انہوں نے آکے اعلان کیا لیکن اس سے پہلے ایک ورتی ہوئی ہوئی تھی کیونکہ صدرل ہی وہ ایسے اعلان کر نہیں ہوسکتا شہباز صریف صاحبی پہلے پرائنسٹ رہے ہیں شہباز صریف صاحبی پہلے پرائنسٹ رہے ہیں آپ کو بتا ہے نا دوزہ تیرہ سے چارہ تک رہے ہیں اور یہ دلتا تو اس طرح کا انہیں اگزیکٹیو آرڈر نہیں دیا گئے ابھی انہیں اگزیکٹیو آرڈر دیا ہے تو اس میں ایک کام ہوا ہوا تھا ورکنگ ہوئی ہوئی تھی لیکن یہ ہے کہ فانیل اپروو تو ڈیفینلی پرائنسٹ رہے ہیں کی طرف سے تھا یا وہ بھی اکومت پاکستان نے اس کے لیے جو زمین مختص کرنی تھی یا فنڈنگ کرنی تھی اس کا یہ ہے کہ وہ بیسلی وہ واپٹا کا پروجیکٹ تھا اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ نے ازاد حمیر میں جو اے نا وہ اپنی جگہ دینی تھی اور فنڈک ان نے دینی تھی اس وقت تو طریقہ کار تو یہ ہوا اس میں جو مجیدہ گورنمنٹ ہے ان کا ایک پونٹ آف یو یہ ہے پہلی آئیا یہ تھا کہ اس میں جو ہے نا زمین تو گورنمنٹ ازاد حمیر کیا ہے لیکن کچھ فنڈنگ باپٹا کی یہ جو ہے نا اپنا ام ڈی اچھے ان کے بات تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے لوگوں جتنی بھی انفرسٹرکچر کوئی ڈویل بینڈ ہو سکتا ہے وہ کیا جائے تو اس پر ابھی کچھ اس طرح کی زیادہ پیش رفت تو نہیں ہوئی لیکن اس پر کام ہو رہا ہے کام ہو رہا ہے اچھا کہ اللہ کرے کے اس پر بھی کام ہو کرنی صاحب ایک طرف آپ نے دیکھا کہ ابھی چند دن پہلے ازاد کشمیر کے اندر ایک تحریک چلی اس کے اندر کچھ قیمتی جانے بھی ضائع ہوئی بلکہ شہید ہوئے کچھ لوگ ہمارے پولیس فورس میں بھی اور کچھ مقامی لوگ بھی ایک بڑی تحریک تھی اس کے بعد ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے دوسری طرف سوشل میڈیا پر خبریں چل رہی تھی کہ جو کچھ آپ کے جو آپ کی اقومت کے جو سٹیک آرڈر ہیں وہ ازاد کشمیر کے اندر جو ہے وہ ادم اعتماد کی تیاریوں میں مشروف مشروف ہیں کیا ایسی حالات میں ادم اعتماد اور انوار لگ چونکہ ایک بیتر گوڈ گورننس کے لیے حاصل چل رہے تھے تو کیا ایسا تھا یا صرف یہ ایک سوشل میڈیا کے حد تک تھا کہ یہ جو ادم اعتماد کی تحریک ہے یہ لائی جا رہی ہے اور احکومت کو جائے وہ ختم کیا جا رہا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا معلومات ہیں دیکھیں انوار لگ صاحب جب پرانورس بڑھے تو میں ہت دوسرے دن سے ادم اعتماد کی باتیں شروع ہونا ہوگی آپ نے بھی سنا ہوگا بلکل بلکل روز یہ احکومت جو ہے کیونکہ بہتر ہے تو بے شمار لوگوں نے باتیں کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی یہ سیٹ اپ نہیں چاہ سکتا اور اس میں مختلف اوقات پر مختلف قسم کی چیمگوئیوں ہوتی رہی ہیں آج اعتماد آ رہا ہے لیکن ما شاء اللہ یہ وزیر آدم جو ہے نا یہ محلیت ان کی صاحب ہے کام ٹھیک کر دیں تو ایک سال انہیں رام سکتا لیا اور اس دوران ان کی اچیو مل کے کامی سارے سنگی میل ہیں جو انہیں اچیو کی ہیں مسائل کی طور پر پومیلک سرز کمیشن جو ہے اس کو ان میں روائی کیا ہے پروٹوکار جو ہے وہ ختم کی ہے پرائیم نیسٹر ہاؤس کا جو خرچہ ہے وہ جہاں ڈیڑھ گوڑ تھا مہینے گا ابھی وہ تیس چاریس پروڑ پر آگیا ہے بہت کام کر دیا ہے وہاں جو ہے نا وہ پرائیم نیسٹر ہاؤس میں عجیب عجیب قسم کے نظارے نظر آ دیتے ہیں ابھی اس طرح کی وہ بات نہیں ہے اس کے علاوہ جو انتظامی اصلاحات ہیں سیکٹریز میں جو لوگوں کا جو ہے وہ کنٹرول بھی نہیں تھا تیسیا تک بھی انہوں نے کنٹرول کیا بھی انہوں نے کنٹرول کیا بھی انہوں نے کنٹرول کیا بھی انہوں نے شروع کیا ہے اچھا تحصیل لیول تک لوگوں جو ہمارے اصفتار ہیں وہاں ابھی دوائیاں اور وہاں جو امرجنسی کی جو مارڈر قسم کی جو وہاں اسٹیبلشمنٹ ہوئی ہے لیکچسٹی میں تو دینیں لائے ہیں ہر علکے میں انہوں نے پچاس پچاس کلو روپیہ دے رہے ہیں دوائنے کے لیے ابھی آپ دیکھیں یہ پیچھلے ہی افتار سے ایک افتار پہلے انہوں نے ایک سوشل بیسپر فنڈ انڈومیٹ فنڈ کہیں کیا ہے دس عرب کا میں وہ بھی آپ کے ساتھ سوال کرنے والا تھا آپ نے اس کو یا پہلے ہی وہ بھی جو ہے وہ دیکھیں وہ قائم ہوا ہے وہ صرف بیواؤں یتیموں اور غریب ناظروں کے لیے ان کی فلاو بے خود فلاو بے خود کے لیے ابھی انہوں نے تین عرب روپیہ جو نوجوانوں کے لیے قرض حسنہ لے رکھا ہے کہ جو بچہ سکل ہے جسی یا جو کام کرنا جاتا ہے جس کے پاس کوئی اس طرح کی مارت ہے وہ قرض حسنہ لے اس کی بتاگو تو اس طرح کی بیش مار پھر ایک اور بات یہ ہے کہ انہوں نے مافیا پہ بھلا سگرن مافیا تپر مافیا اسی طرح مثال کے طور پر یہ جو آپ کو بتا ہے ہمارے آزار قسمی میں گندہ پہ سب سے جی دی جاتی ہے تو ہماری بیش مار جو وہ جو فلور مل کے مالکان ہیں وہ پاس کو جو گندہ ملے کے اندھری بیج دیتے ہیں اندھری بیش مار یا اٹم آفیا پہ بھی انہوں نے دھم رکھا ہوا ہے بیش مار معاملات جو ہیں جس پہ بجے سے کافی لوگ ان سے نراض ہیں بیش مار وہ لوگ جو اس وقت ان کو حکمران قرآن میں جن کو بڑی جلدی تھی وہ بھی آج نراض ہیں جس طرح آپ نے دیویلمنٹ کی بات کی کہ پچاس پچاس لاکھ اکیار دے رہے ہیں پچاس پچاس کروڑ سارے دے رہے ہیں ازاد کشمیر کے ہر حلقہ کے اندر تو یہ جو بنیادی سطح پر ایک بنیادی ادارے جو ہے وہ بہال ہوئے تھے کیا یہ جو فنڈنگ ہے وہ ان کے ذریعے دی جائے گی یا جو میمبران اسیمبلی ہے ان کے ذریعے دی جائے گی اوریجنلی تو یہ میمبران اسیمبلی کے تھو تھی لیکن ابھی ریسینٹی ایک ہے جس میں انہوں نے کہایا کہ دیسٹر کانسل یا یونین کانسل کے لوگوں کو فنڈی کر دی جائے تو اس میں کچھ شاید اس کی قانونی پچیدیاں ہوتی ہیں تو وہ پارٹیمنٹ یا اسیمبلی سے وہ لا پاس کر کے اس کی ڈسٹرویشن فرقار دیکھا لیکن اوریجنلی یہ یہی تھا کہ جو ایم ایل اے ہیں ان کے تھوئی جائے گا لیکن ہونا تو چاہیے کہ یہ جو ادارے باہل ہوئے ہیں کہ بتی تیتیس سال کے بعد جو ادار کشمیر کے اندر لوکل صدا بار ادارے باہل ہوئے ان کے ذریعے جو ہے وہ کی جانی چاہیے اس پر ہی کوئی اس میں اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے نا دیکھیں نا یا وہ اتنے رچیور ابھی نہیں ہیں کہ ان کے تھو یہ سارا کچھ کی اجازتی ہے یہ جو ہے نا یہ جو ماجوسی جس کا آپ نے نشان دے تھی ہے نا بیسکری دیکھیں بدیارتی الیکشن کرانے سے پہلے اس پر لیجسٹریشن کرانی چاہیے تھی کہ یہ لوگ جب آئیں گے تو یہ لوگوں سے لوگوں سے الڈووٹ لیں گے تو ان کے جواب دے ہوگے ابھی وہ پریشانی ہو رہی ہیں ابھی اس وقت ہی جو حکومت ہی وہ ایک پارٹی کی حکومت ہی ابھی یہ ہے کوریشن گورنمنٹ اس کوریشن میں اتفاہ کے رائے پیدا کرنا ہی تھی سب سے مشرق کام ہوتا ہے آپ کو بتا ہے تو اس میں جو لیجسٹریشن یا کانون سازی کی ضرورت ہے وہ آدھے لوگ پھر مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے ہیں تو پرائیم ملسٹ نے سب کو لے کے ساتھ لے کے جانا ہوتا ہے نا تو اس لیے یہ کوشن ہوگا رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی کچھ حتیارات دیے جائیں اور اسی ناظرین بات کرتے ہیں علقاء کی سیاست پر کرنا صاحب کیونکہ علقاء نمبر دو سے ان کا تعلق ہے اور آنے والے جو ظاہر ہے ایک دو سال کے بعد ہزار کشمیر میں الیکشن بھی ہوں گے کرنا صاحب اس وقت سپیشل ایڈوائزر ٹو پرائیم ملسٹر بھی ہیں کیا آپ آئندہ جو الیکشن ہوں گے اس میں آپ اسہ لیں گے جب ہی نہیں گئی مسلم لیگ نون کی طرف سے انشاءاللہ میں سامنگورن انشاءاللہ ٹھکر بھی میرے ہوگا انشاءاللہ آپ کی طرف سے تو جو باقی لوگ ہیں وہ آپ پر اتفاق کریں گے اگر نہ کریں تو پھر بھی آپ فرض کریں کہ جس طرح آپ پیچھلی دفعہ آپ نے جماعت کی خاطر کروانی دی ٹکٹ آپ کو نہیں ملا آپ الیکشن نہیں لڑے تو اگر اسی طرح ہی اگلے الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر آپ کا کیا ہے اس حوارے میں ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست جو ہے نا وہ اف اینڈ بٹ پہ نہیں ہو سکتی وہ مفروضوں پہ نہیں ہو سکتی ایشو دیکھیں میں نے دوزار سولہ میں ٹکٹ 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 کے لئے اپلائی کیا مجھے ٹکٹ نہیں ملا میں نے پارٹی اساتھ بہلکل آپ نے پارٹی جلی ہے اچھا اس کے بعد دوزار اکیس میں بھی میں نے پارٹی ٹکٹ 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 نہیں ملا پھر میں نے کشمیر کونسل کے ٹکٹ 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 نہیں ملا تھی تین دفعہ جو پارٹی جوا ہے وہ اس کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں کسی نے کوئی بغاوت کی ہے کوئی جو ہے لیکشن میں پرفارمی کر بارا تو اس کے حاصل پر دیکھایا کہ مجھ سے زیادہ حق ہے پارٹی میں یا پارٹی اونرشپ جیئے جتنی مام ہے مجھ سے زیادہ کوئی بندہ پارٹی دسیبرلی کی بات نہیں کر سکتا یہ بات لیا ہے پھر دیکھیں ابھی یہ دیکھیں میں مشیر بنا ہوں تو جو پبلک پذیرائی ہے آپ نے دیکھا میں آیا ہوں پلاک کی طرف سے مرایا تو استقبال اتنا زیادہ ہوا پہلے اس طرح میں استقبال کی کتاریش نہیں ہے کیونکہ پہلے اگر استقبال ہوئے تو وہ خالقہ بھال کی طرف سے زیادہ ہوا لیکن ادر سے نہیں ہوئے نا ابھی یہاں آیا ہوں لوگوں دیکھیں آپ کے لوگوں نے کس طرح مجھے افضیر آئیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے حال میں جتنے بھی معمل ہوتے ہیں جو پیرامیٹر ہوتے ہیں ایلیکشن لنے کی وہ میرے حق میں ہیں وہ سارے میرے لیے مصبت ہیں اب انشاءاللہ یہ دیکھیں زمداری ملی مجھے دی پرامیٹر صاحب نے رفوار یا ہمریج کی اس کے بعد ہم نے کام کیا اور کل جو ہے وہ پرامیٹر پاکسان اگزیکٹیو عادت دے بھی چلے دیں انشاءاللہ بھی ہو جائے گا تو اس طرح کی اور معاملات جو ہیں وہ اس وقت ہماری الکے میں مسلم لیگ جو ہے وہ بہتر پراکس پیشلے جنہوں ہم نے آنے سے پہلے یہاں معبوب صغر صاحب ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں لوگوں کا جو رجحان ہے وہ مسلم لیگ کر رہے ہیں اور جو عادات جو ڈویلک ہو رہے ہیں وہ سارے اس طرح کہ ہیں جو کہ میری فیور نہیں میرے حال میں اس دفعہ اگر میں الیکشن نہ رہم تو یہ میری سیاسی طور پر ایک صوت خوشی ہے تو اس لیے یہ میں نے الیکشن لنا ہے اور انشاءاللہ ٹھکٹ بھی لنا ہے اور اس میں کوئی اف اور بٹ والی بات نہیں آپ چونکہ الکا میں الیکشن کے لیے بھی امیدوار ہیں تو یہ بہت الکا ہے جہاں پر ہیں دو رونلل ایک سینٹر ہیں چکسواری اور اسلامگار کیا بجائے کہ کسی ایک کو بھی تحصیل کا درجہ ہسپیٹل کو نہیں دیا گیا ابھی تک نہ کچھ لیکن لوگوں کو جو ہے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھوری طور پر نیر پر یا پرائیویٹ لوگوں کو الاج کروانا پڑتا ہے کوئی امرجنسی صورتال کیوں کہ نہ چکسواری جو ہسپیٹل ہے وہاں پر ٹوئنٹی فور آور سہوتے ہیں نہ اسلامگار میں اس حوالے سے کوئی آپ پرائیویٹ ساپ سے کوئی سپیشل جو ہے وہ گرانٹ کروا کریا کوئی اس حوال میں اس کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر کا جو ہسپیٹل ہے وہ چکسواری اپ لے ہیں اس پر پرپوزر یا اس پر ساری جو ورطیوں ہو لی ہے اللہ کریک ہے ہو جائے گا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پانچ سال پورے کرے گی پانچ سال دو سال تو گزار کر آیا ہے ابھی پانچ سال تو نہیں ابھی دو سال دو سال چلو جو دو سال تو وہ پوری کرے گی دو سال پورے کرے گی آخری کرنے صاحب آپ کی طرف سے کوئی لوگوں کے لیے بیرون ملک کا اور اپنے وطن میں کوئی ہمارے اس چینل کے طرح کوئی میرسید دینا چاہے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ میں یہاں آیا ہوں اس طرح میں تھوڑا سا پورے میری استقبال بھی ہر شہر میں ہوا ہے اور لوگوں نے بڑی پیزیرائی دی ہے لوگوں نے بڑی محبت اور خلوص کا مظاہرہ کیا ہے اور میں بھی لوگوں کو بڑا مشکور ہوں اور ان کی محبتوں کا میں شکریہ دار کرتا ہوں اور ساتھ ہی میں یہ ہی کہتا ہوں کہ جب وہ پاکستان میں ابھی بہت بہتری آ رہی ہے پاکستان میں دیکھیں پچھلے دو مینے میں نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں پولٹیکل استقام آ رہا ہے انویسٹمنٹ کے جو انوائرمنٹ ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں اب دیکھیں ایران کے صدر پچھلے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کے دوروں کو سائن ہوئے سعودی عرب کا اعلیٰ ستی وافت آیا ہوتا جس کے دوران کافی جو ہے نا وہ ایگریمنٹ سائن ہوئے اور ابھی ان کا دوارہ ایک وافت آ رہا ہے جس میں پانچ عرب کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں جگہ سٹارک مارکتی جو ہے وہ کافی پچھلے دو مہینے میں دو تین مہد پندرہ داروں پڑ گئی ہے پھر اس کے بعد انفلیشن جو ہے وہ دوروں رہی ہے آپ کے دو سال پہلے ہر جگہ ہر روز یہ خبرات ہی تھی کہ پاکستان نے آئی دفعال کیا کال دفعال کیا ابھی اس لئے کوئی بات نہیں ہے ابھی آئی ایم احف سے بات کر رہا ہے خارجہ ستہ بات جتنے بھی آپ کے ملک جو لڑات ہیں وہ آپ کے ساتھ ملکی جو تلقات ہیں بہتر ہو رہے ہیں تو اسی طرح چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرح راونٹ ہوئے ہیں ڈوائیمنٹ کا جو جو پیہا رکا ہوا تھا وہ بھی بچال پڑا ہے ابھی تکھیں یہ جو آپ کی ایک نئی موٹر کے جو کھاڑیاں سے ران پینڈی کی طرف وہ پلان ہے وہ اس کا بھی کام شروع ہو گیا ہے سیمیرالی آزاد شروع میں بھی جو چیزیں ہیں وہ ابھی جسا پراہ میرسٹ پاکستان کے ساتھ پوری کون اس وقت مشکور ہے کہ انہوں نے تئیس ارب کا ایک پیکی دیا ہے جس کے بارے سے یہ لوگوں میں جو تشویر تھی وہ اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی تو یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسٹیو ہیں لیکن اگر ہر وقت پاکستان کے بارے میں نیگلیو بات کرے گا بچے بھی پاکستان سے مطلب ہوں گے پھر آپ کو شکایت نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ پاکستان ہی طرف نہیں جا رہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاسٹیو چیزوں کو بھی ہائلیاری کرنا چاہیے ہاں اچھائیاں برائیاں ہر جگہ ہوتی ہیں اس سسٹم میں بھی بریٹش سسٹم میں بھی بیشمار کمیاں ہوں گی وہاں بھی کمیاں لیکن یہ ہے کہ آپ کے بچے اگر ادھر جائیں گے تو اس کے بارے سے ان پر جو اسٹرن کلچر ہے اس کا سایا رکھائی گا وہ آپ کو فیملی وائل جس جو آپ بچوں سے توقعات کرتے ہیں میرے خالے میں اس طرح کی گرومی ہوگی تربیت ہوگی تبھی کل آپ کے وہ سارا سارا بنیں گے تو اس لئے ضروری ہے کہ چیزوں کو بیلنس رکھے بات کریں یہ چیزیں جو ہیں جب آپ ایک طرف سے نیگٹیوٹی ہائلائٹ کریں گے تو اس سے آپ کے اپنے مسائلی بنیں گے تو لوگوں کے آخر میں یہ کہوں گا کہ جو بھی حکومتوں کی سطح بار یا کسی لیبل پر اداروں کی سطح بار بات کا لوگوں سے زیادہ ہی ہو جاتی ہیں لیکن میری ذات یا تک میں ہر وقت چوبیس گھنٹے اویلے بلوں کوئی بندہ با پاکستان آئے تو انشاءاللہ ہم ہر طرح کی مدد ہر طرح کا تحفظ کو انویسمنٹ کریں ویسے کام ہو کسی طرح میں کسی دارے میں کام ہو تو میں بنفس نقلیس حاضر ہوں خدمت کے لئے حاضر ہوں کسی طرح کی کوئی براوری ہو تو ہم حاضر ہیں ناظرین کرنو صاحب کی طرف سے تارکین بطن کے لیے بہت بڑی آفر ہیں امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا میں کرنو صاحب سے اجازت ہوں گا لائک اور کامنٹس کا امتظار رہے گا زادرین پروگرام کو دیکھتے لئیے بہت شکریہ